اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج کے وارڈ کرنٹ افیر میں صبح میں میں آپ لوگوں کو یہ انڈیکیٹ کیا تھا کہ آج امید ہے کہ یونائٹڈ نیشن میں سکوٹی کانسل میں ریزولوشن پاس ہو جائے گی اس کی وجہ کیا ہے کہ تھوڑا سا لینگویج کو سوفٹ کر دیا گیا ہے تو پہلے یہ سن لیجئے میں کیا بولا ہوں اس کے بعد بات کرتے ہیں امیشہ میری بات غلط ہی نہیں نکلتی ہے کبھی کبھی صحیح بھی ہو جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ یہ ریزولوشن پاس ہو گیا ہے تو میں آپ کو دکھا دیتا ہوں یہ دیکھیں ٹائمس آف ازرائیل ہی نکالتا ہے دیکھیں نو منٹ پہلے کیا ہے میں ابھی پورا دیکھ رہا تھا یون سیکورٹی کانسل پاسس ریزولوشن کالنگ ٹو بوسٹ ایڈ فور غازہ فری آل ہوسٹیجز تو سمجھے کے پندرہ میں سے تیرہ کانٹریز نے کہا کہ ہاں پاس ہونا چھئی ہے تیرہ کانسل پاسسی کالنگ ٹو بیٹھنی ملکہ کالنگ ٹو بیٹھنی ملکہ ڈاگزا تو سیس پار نہیں ٹو بیٹھنی ملکہ ٹو بیٹھنی ملکہ دو ووٹ واس تھرٹین ان فیور اور زیرو اگنسٹ بہت دو یونائیٹس سٹیٹس اینڈ رشیہ ابسٹین رشیہ نے بھی ابسٹین کیا اور امریکہ نے بھی کیا کیوں ایسا ہوا یہ دیکھے آگے پتا چاہ جائے گا بیفور دو ووٹ دو یو ایس بلوک اے رشیہ ایمینڈمنٹ ڈیمانڈی این ایمیڈیئٹ انڈ آر تو دا وار تو یہ ریزولوشن جو لائد ہے وہ یونائیٹڈ آرب ایمرٹس ہے تو اس کے بعد اس نے کہا کہ اور ابھی جہاں یونائیٹڈ نیشن سکورٹی کانسل کے جو پریسیڈنٹ ہے وہ ایکوارڈور ہے ایکوارڈور کے صدر نے کہا کہ کسی کو کوئی جہاں تجھاؤ دینا ہے کچھ کہنا ہے تو کہیے تو رشیہ نے کہا کہ ہم اس میں کچھ ہے ایمنڈ کرنا چاہتے ہیں کیا ایمنڈ کرنا چاہتے ہیں تو ہم اس میں جہاں خورت سے چینجز چاہتے ہیں کہ ہم ڈیمانڈ کرنا چاہتے ہیں کہ ایمیڈیئٹ انڈ آف دا وار لفظانا چاہتے ہیں فوراں جنگ بندی تو کہا کہ ٹھیک ہے کہ ان کو اجازت ملنی چاہیے یا نہیں ملنی چاہیے ایمنڈ کی امریکہ نے اس کو ویٹو کر دیا کہ نہیں ہم بلوک کرتے ہیں کہا ٹھیک ہے بھائی جو ڈرافٹ بنا ہے اسی پر ووٹنگ ہو جائے تو پھر ووٹنگ ہوئی تو سارے ممالک نے کہا کہ ہاں ہم چاہتے ہیں کہ یہ پاس ہو جائے امریکہ پھر بھی کہا کہ ٹھیک ہے ہم مخالفت ویٹو نہیں کرتے ہیں لیکن ہم ابسٹینڈ کرتے ہیں اس کی وجہ اس نے بتائے کہ اس میں جہاں ریزولوشن میں ہماس کو کنڈم نہیں کیا گیا اور ریزولوشن نے ابسٹینڈ کیا کہ اس میں سیز فائر کا مطالبہ نہیں تو اس لحاظ سے جہاں اور یہ جو اسرائیل نے جو سیویلین کو مارا ہے تو اس میں کرٹیسائز نہیں کیا گیا جس کے وجہ سے وار کرائم کا جو ہے وہ جو اس پہ جو چارجز لگنے تھے مقدمہ چلنے تھے وہ سمجھے کہ ایک طرح سے راستہ ہی بند ہو گیا ہے وار سیویلین کو جو اس نے مارا پیٹا ہے تو اس کے بارے میں جس میں ہے ہی نہیں کچھ تو اس لحاظ سے رشیہ نے ابسٹینڈ کیا تو یہ خبر تھی تو میں سوچا آپ کو بتا دوں یہ دیکھیں ریزولوشن کال فور ارجنٹ اسٹرپ ٹو امیڈیٹلی الاؤ سیف انہینڈڈ ان ایکسپینڈڈ ہومنیٹیرین ایکسس انٹو کریئیٹ کنڈیشن فور ای سسٹینیبل سسیشن آف ہسٹلیٹیز اب بمباری سمجھے کہ روک جائے گی اگر اسرائیل اس کو مان لیا تو اب اس کے طرف سے جواب آنا باقی ہے یہ ایڈیشنل نالجہ آپ لے سکتے ہیں یہ میں سوچا کہ جلد سے جلد آپ کو یہ تلا دے دوں اب صبح میں اس پر بات کریں گے